اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ناظرین کیا آنے والا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ کیا آنے والا رمضان قیامت آنے سے پہلے کا رمضان ہوگا؟ ناظرین اللہ تعالیٰ سور رحمان میں فرماتا ہے اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنہ ہونا ہے اور باقی رہنے والے ساتھ تیرے رب کی ساتھ ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے ناظرین دنیا کا فنہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسا کڑوہ سچ ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس قائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے قائنات فنہ ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انزام کو پہنچے گی اور ہر انسان کو اپنے اپنے آمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس نشانی کا تعلق آج کے زمانے میں آ رہی الگ الگ آفتوں اور بلاوں سے بھی ہے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندے بہرے کیوں ہو جائیں گے اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اس آخری رمضان کے سال میں جلزلے زیادہ کیوں آئیں گے اور کیا آج کے زمانے میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں ناظرین اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ناظرین ان ساری سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کی جانکاری اور بڑھ جائے اور قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں ناظرین قیامت ایک عربی بھاشا کا لفظ ہے جس کا معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہے قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنی امتوں کو خبردار کیا ناظرین قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ سائنس دان الگ الگ قسم کے رائے پیش کرتے ہیں کوئی سائنس دان یہ کہتا ہے کہ سورج کا اینھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی سائنس دان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہال کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا انت بھی ہونا ہے جس طرح کی اس قائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس قائنات کو فنا بھی ہونا ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کی طور پر قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں سامنے آئیں گی اس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح سے خبردار کر دیا تھا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنی زمانوں کے حساب سے تین درجے رکھتی ہیں ان میں سے پہلا درجہ علامت بائیدہ کا ہے جو ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ساہر ہو جائیں گی اور دوسرا درجہ علامت متوسطہ یا علامت سوگرہ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت خبرہ کہلاتا ہے یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بلکل قریب ظاہر ہوں گی اور جس سے یہ بات بلکل صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراں بج جاتی ہے ناصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی حضرت نعیم بن حماد رسی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کی ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی خوش میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی خوش نہ لگا سکے گا تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی خوش نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا ناصرین یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زہور سے پہلے آئے گا اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی اور اس رمضان المبارک میں ملک شام سے صفیانی کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز آدھی رمضان میں ظاہر ہوگی جب آدھی رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بے خوش ہو جائیں گے اور اس زوردار جیخ کی آواز سن کر ستر ہزار انسان اندھے ہو جائیں گے اور ستر ہزار انسان بہرے ہو جائیں گے اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کا کمارہ پن ختم ہو جائے گا تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تقبیرے کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی پہلی آواز حضرت زبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا اور جلقائدہ کی مہینے میں خاندان خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے اور جلہجہ کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرہ رمضان مبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگہ دیکھا اور کھڑی ہونے والوں کو بٹھا دیکھا اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل جائیں گے اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنے چادریں اوڑ لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدی میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ خلاق ہو جائے گا ناصرین اس رمضان المبارک کے پندرہ تاریخ کو رات میں جان گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا ناصرین جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچے گی اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گسارنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین